کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں چکنگونیا نامی بیماری کی وبا نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے اسپطال میں متاثرہ مریضوں کا علاج جاری ہے مریضوں کی تعداد 1932 ہو چکی ہے کراچی کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ایک نئی وبا پھیل رہی ہے چکنگونیا نامی بیماری کی وبا نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے آج جو مریضوں کی تعداد ہے جو کہ اسپطالوں میں ریپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 1932 ہو چکی ہے اسپطال میں متاثرہ مریضوں کا علاج بھی جاری ہے کراچی میں چکن گونیا نامی بیماری کی وبا نے شہریوں کا جینہ اجیرن کرکھا اسی پر مزید بات کریں گے نائنچی ٹو نیز کے نمائندے ابراہیم رند سے ابراہیم رند اس بارے میں کیا اپ ڈیٹ کریں گے یہاں دیکھیں یہ ملیر کا علاقہ سعودہ باہر میں گزشتہ تین دن کے دوران یہ انیس سو تیس مریض جو ریپورٹ ہو چکے ہیں جن کو بتایا جارہا ہے کہ یہ چکن گونیا کی بیماری ہے جس کے حوالے سے مزید تحقیقات کرنے کے لیے آج وزیر سیحت ملیریا کنٹرول پروگرام ڈینگی کنٹرول پروگرام اور ہیپا ٹیٹس کنٹرول پروگرام کے ڈاکٹروں سمیت دیگر وائرل بیماریوں کے ایکسپٹ بھی یہاں پر طلب کر لیے گئے ہیں جن کا بھی اجلاس جاری ہے اسی اسپطال میں ابھی بھی ہم اسپطال کے ایمیجنسی میں موجود ہیں جہاں پر مریضوں کی تعداد بڑھتی ہوئی آ رہی ہے ایمیجنسی فل ہو چکی ہے ابھی تک پچاس سے زیادہ جو مریض ہیں وہ ایمیجنسی میں داخل ہیں جبکہ دس سے زیادہ جو مریض ہیں وہ مختلف وادوں میں داخل ہیں اب وزیر سیحت کا یہی کہنا ہے کہ اس بیماری کے حوالے سے پوری تحقیقات کی جاری ہیں کہ یہ اصل بیماری ہے کیا اور اس بیماری کے ساتھ جو مریض مختلف ہو رہے ہیں وہ شدید تیز بخار ہو رہے ہیں ان کو پورے جوڑوں میں درد ہو رہے ہیں سر میں شدید درد ہے اور ایک مریض سے دوسرے کو یہ بیماری منتقل ہو رہی ہے تو اس کا اصل نام کیا ہے چکن گونیا ہے یا کوئی اور بیماری اس کا نام ہے اس حوالے سے مزید دیگر ایکسپٹ کو بھی یہاں پر بلالیا گیا ہے اچھا ابراہیم رند یہاں پر یہ بتائے گا کہ ملیر سعود آباد میں جی ہاں ایسا کوئی دوسرے کسی اسپطال میں کوئی مریض ریپورٹ نہیں ہوئے صرف یہاں پر جو ملیر اسپطال ہے یہاں پر ریپورٹ ہوئے اور تیز بخار کے ساتھ جو دوسرے مریض آ رہے ہیں وہ کچھ نیچی اسپطالوں میں ریپورٹ ہوئے جن کو ابتدائی تیبی امداد دے کر گھروں کو روانہ کر دیئے گئے لیکن یہ ملیر اسپطال واحد سرکاری اسپطال ہے جہاں پر انیس سو بتیس مریض تین دن کے دے اور دوران یہاں پر ریپورٹ ہوئے جو کہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے ان کے جو ہے رشتدار اور خود جو مریض ہیں وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے جن کو شدید تیز بخار ہو رہا ہے اور ان کو جو داکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ابھی فیلہ جو ہے وہ ٹیبلیٹ دی جاری ہے پینیڈول اور ڈیسپرین کے ذریعے جو ان کا علاج فیلہ جاری رہے گا جب تک اس بیماری کا بقاعدہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ بیماری ہے کیا اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہو سکتا ہے اسی لئے یہاں پر جو اہم میٹنگ طلب کر لی گئی ہے کل اس حوالے سے وزیر علیہ سیند سید مراد علی شاہ نے بھی ایکشن لیا تھا اور ان کے اقامات کے مطابق آج وزیر صحت یہاں پر پہنچے ہیں دیریکٹر ہیلتھ پہنچے ہیں اور تمام ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں اور اس حوالے سے تمزید تحقیقات کی جاری ہے کہ اصل بیماری ہے کیا اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہو سکتا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو دیگر زوبوں سے چھیک ہے اینی مرند بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا ملیر سعود آباد میں ایک ہزار نو سو باتیس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں